جو شخص کسی کو برا کہتا ہے لعنت بھیجتا ہے وہ لعنت اللہ کا نبی فرماتا ہے اس کے پاس جاتی ہے اگر وہ مستحق ہوتا ہے تو جا کے لگ جاتی ہے یہ مقصد ہے اگر نہیں تو واپس آتی ہے جو شخص کہہ رہا ہے جھوٹ مولا اس کے اوپر لعنت لگتی ہے تکفیر لگتی ہے غلط بات ہے کسی کو ہم نہیں ہے کہ دو گھٹ ہیں آپ ان کی طرف ہیں دوسرے کو آپ یہ کہیں کہ یہ کافر ہے کافر نہیں کوئی کافر نہیں ہے ہم دلدہ سب نماز روزی پڑھنے والے ہیں سب مومن ہیں گناہوں سے بچنے والے ہیں تہر جد گزار لوگ ہیں اپنے ایمان کو اور اپنے آخرت کو خراب نہ کرو کسی کو کافر انپا سکتے ہیں اس سے توبہ کرو ہمارے دوسر سے دہل لوگ آتے ہیں وہ ہماری دعوت کرتے ہیں تو ہم دونوں تو باس چلے جاتے ہیں ہمیں موقع ہوتا ہے ہم ان کی دعوت کرتے ہیں بلا لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو تبلیغ کے کام میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے ایک ہی کام کرتے ہیں تو نماز روزی پڑھتے ہیں وہ بھی یہ ہی کرتے ہیں یہ بھی یہ ہی کرتے ہیں لیکن آپ یہ کہیں اپنی محبت میں کسی کی طرف سے دوسرے کو کافر یہ بہت بڑا گناہ ہے وہ تو کافر نہیں ہیں مگر تمہارے کہنے والے کے ایمان کا خطہ نہیں خدا اسے کفر میں مقترہ نہ کر دے کسی سے کوئی غلط ہی ہوئی ہے ہمارے سامنے مسئلہ آیا دارلوم کے سامنے دارلوم نے اس کے اوپر فتواں دے دیا اس نے اپنے اس گناہ سے یا اس علم اس شیر سے جس کو وہ صحیح سمجھتا تھا دارل درہ کے قبر صحیح نہیں تھی اس سے رجوع کر لیا مسئلہ ختم ہو گیا آپ اپنی دنیا تو دیکھتے ہوئے اپنے آخرت کو خراب نہ کریں یہ پیہام ہے میرا مجھے تو بڑا افسوس ہوا جس ان کر کے دوسرے کی تکفیر کرنا علیہ رضو اللہ یہ تو بہت بڑی تباہی کو آپ سے سر کے اوپر خود اٹھانا ہے ایتا مطلب دونوں حق بڑھیں دونوں حق بڑھیں اختلاف ہے اختلاف ہے ہر چکے دارلوم میں اختلاف ہو گیا دو دارلوم بن گئے مدائر میں اختلاف ہو گیا دو مدائر بن گئے یہ توڑے یہ کہ میں اپنے مطلب خامل ہو گن رہو وہ کافر ہو گئے یہ تو بڑی جہالت کی بات ہے اللہ 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 اللہ